اسلام علیکم دوستو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیجئے گا میرے مامو یونس چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے انہوں نے میٹرک تک تلیم حاصل کر رکھی تھی باقی بہن بھائی ان پر تھے گاؤں کی لوگ مامو کو چودری کہتے تھے علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوق تھا نازم سے ان کی دوستی تھی نانا کی چالیس اکر زمین تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیل دار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتا چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے مامو نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کر دی تھی چاچو گاؤں کے بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے انہوں نے مامو کو بہت سمجھایا یہ سب آپ کے سگے بہن بھائی ہیں اور آپ کے والد کی زمین میں ان کا بھی برابر کا حصہ ہے تو آپ ان کو بھی ان کے حصے کی زمین دے دیں یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا مگر کوشش کے باوجود مامو نامہ نے اپنی زد پر قائم رہے یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا اپنے اثر و رسوک کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے اور وہ چالیس اکڑ زرعی زمین کے تنہا مالک تھے مامو کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر تلیم حاصل کر رہا تھا ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب رکھتا تھا زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی چالیس اکڑ زمین میں ایک دو اکڑ زمین غیر آباد تھی یہاں ایک پرانی قبر تھی لوگوں کا خیال تھا اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرائی مخلوق رہتی ہے جس کی وئی سے چودری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ عوص دیتی ہے زندگی صبر اور شکر کے ازمائش ہے جو اس ازمائش میں کامیاب رہتے ہیں زندگی بس ان کی ہے جو صبر اور شکر کے اہمیت کو نظر انداز کر دے ہیں وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں لالچ اکل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے مامو کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی اس نے کئی بار سوچا اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل لائے جائے اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا منشی نے کہا ٹھیک ہے چودری صاحب ہم صبح کام شروع کر دیں گے آٹھ دس دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے اور انہوں نے اس زمین کو زیر کاشت لانے سے رکا ان کا کہنا تھا یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرائی مخلوق رہتی ہے ان کو تنگ نہ کرو اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لئے نقصان دا ہوگا انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا رات کو ایک نادی دا قوت ماموں کے پاس آئے جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں میں کوئی بھی ہوں آپ کو اسے کیا غرض آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے آپ اپنے ذہن سے نکال دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا بہت نقصان ہوگا آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضاء میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجر ہو گیا صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلایا رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا وقت گزرتا رہا ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا وہ بستر کے ہو کر رہ گئے زمینوں کی دیکھ بال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا لہٰذا ان کا بیٹا حارس اپنی تلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا اپنے باپ کی طرح حارس نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاش بنانے کا ارادہ کر لیا اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا پہلے بڑے چودری سے بات کر لیں انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا حارس نے اپنے والی صاحب سے بات کی ماموں نے بتایا یہاں کوئی غیر مرائی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ بھی بیان کیا یہ جن بوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں بابا ان کا حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے ہم کسی کے زمین پر قفضہ تھوڑی کر رہے ہیں جس کی ویسے ہمیں نقصان ہوگا اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے حارس کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا پھر جیسے ہی ٹریکٹر نے کام شروع کیا مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہم طرف غلد و غبار اور اندھیرہ چھانے لگا اس طفان سے صرف مسجد محفوظ تھی پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا کام کرنے والے ٹریکٹر کلابازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا گرے یہی اہار ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے تم نے آج ہمارا سکون برباد کر دیا ہمارے بچوں کو مارا ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور خرکت تھی کہ ہر زیرو کو خوف آنے لگا ہر طرف آہو بکار اور قیامت سگرہ بربادی ایک نادیدہ قوت ہارس کو اٹھا کر چھت تک لے گئے اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بلگیرہ اس کو کافی چوٹے آئیں بلا ہو اس موزن کا جس نے اللہ ہوا اکبر کہہ کر زہر کی آزان شروع کی آزان کے کلمہ سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے مسجد کا سیان زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیڑ کرنے لگے امام مسجد نے دعا کرائی اے مخلوقِ خدا ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں یہ چودری کے ہاں مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال دے ہیں آج بھی یہ لوگ مزدوری کے لیے گئے تھے یہ لوگ آپ کی بستی سے انجان تھے اور انجانے میں غلطی کر بیٹھے جو غلطی کر بیٹھی اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں ہو سکے تو چودری صاحب کو بھی معاف کر دیں یہ سب شرمندہ ہیں آئندہ کبھی بھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے پھر اچانک ایک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے اے آدم کے اولاد ہم بھی آپ کی طرح خداعے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں ہم اپنے آپ میں مگر لہنے والی مخلوق ہیں ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے پر نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا چاہا ہے اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے ہم سزا بکتنے کو تیار ہیں اپنے گربانوں میں جنگ کو آپ کا دین اسلام ہے تو امن و شانتی کا درست دیتا ہے برد باری اور تحمد اس کے حصول ہیں سراد مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی اور انصاف جزمہ ایمان ہے چودری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہیں لالچ کی حوث نے اس کو انسان سے ہیوان بنا دیا ہے جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے بین بائیوں کے زندگی عذاب بنا دی ہے یا ہم نے تمہیں ماف کیا پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بسی کی طرف مت آنا دوبارہ غلطی کی تو ہم بیاف نہیں کریں گے یاد رکھو اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو ماف کر رہے ہیں مگر چودری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی ماف نہیں کریں گے ہم ان کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے انہوں نے اپنوں کے آرمانوں کا خون کیا ہے ہماری بستی کو گرایا یہ مافی کے حق دار نہیں ان کو مافی اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رکھ نہ کریں سب لوگ گردنے جھکائے ان بزرگ کی باتیں سنتے رہے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی چھپ رہا اب میں جا رہا ہوں چودری نے اگر ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گی وہ بزرگ چد قدم پیچھے ہٹا اور پھر گائب ہو گیا امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنی ہوگی ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو رازی کرنا ہوگا اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راک کا ڈیر بن جائے گا اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حسیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کروائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خرات کی گئی مامو یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو بلایا اور ان کے حصے کی زمین دے دی گاؤں کی رونک پھر سے بحال ہونے لگی لیکن مامو کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مامو کا آخری وقت قریب آ چکا ہے گاؤں کے بڑے آیادت کے لیے آتے تو وہ مشورہ دیتے چودری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو رازی کر لو ان سے معافی مانگ لو بڑوں کی بات مان کر مامو نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اپنے کیے کی معافی مانگی سب بہن بھائی نے اسے معاف کر دیا ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹے گئی لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا مام مسجد نے کہا جنہوں نے دل سے چودری صاحب کو معاف کر دیا ہیں دوسرے دن حارس نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کرا دیا اوہ آئیسہ آئیسہ تندرس ہونے لگے ایک ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد مامو گھر واپس آئے مامو مکمل طور پر صحت جاب ہو چکے تھے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے